موسیقی درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المسابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث کی اس مشہور کتاب کا ہم نے انتخاب کیا تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں معلومات آپ تک پہنچائی جائیں اس سے پہلے ہم نے نماز کے بارے میں مختلف باتیں بتائیں اور ہم ذکر کر رہے تھے قیام شروع کرنے کے بعد پہلے آپ دعا استفتا کہہ اللہم بعید بینی یا وجہت وجہا للذی یا سبحانک اللہم یا کوئی اور اس طرح کی دعا پڑھنے کے بعد سور فاتحہ کی تلاوت اس کا مفہوم بتا دیا گیا سمجھ کر پڑھئیے تاکہ نماز کی خیر و برکت سے ہم سب مستفید ہو سکیں اور اس کے بعد دوسری صورتیں جو بھی آپ صورت پڑھنا چاہیں ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا جیسے فجر کی نماز میں عموماً تیوال مفصل اور عشاء وغیرہ کی نماز میں اوساط مفصل اور مغرب کی نماز میں عموماً قسار مفصل پڑھا کرتے تھے قرآن کریم کی صورتوں کی یہ ترتیب ہے گروپ وائز سوال مفصل کا مطلب تقریباً سور حجرات سے لے کر سور بروج تک ہوتا ہے اور اسی طرح سے اوساط مفصل کا مطلب سور بروج سے سور بینا تک اور قسار مفصل کا مطلب سور بینا لم یکونی اللذین کفرو سے لے کر قلعظ برب ناس تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا جو انداز تھا اس ترتیب سے سمجھنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے کہ فجر میں عام طور پر نسبتاً طویل صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد عشاء کی نماز میں اوسط خسم کی صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے اور کبھی قسار مفصل چھوٹی صورتیں بھی اور مغرب کی نماز میں عموماً چھوٹی صورتیں اور کبھی قبار بڑی صورتیں بھی آپ پڑھا کرتے تھے یہ ایک عام انداز ہے اسی طرح زہر اور اثر کی نماز میں بھی جیسے اس سے پہلے زہر اور اثر وغیرہ کی تفصیل گزر چکی کہ پہلی دو رکعت میں سور فاتحہ اور صورت اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سور فاتحہ کی تلاوت عموماً قرآن کریم کی ایک مشہور صورت بہت سارے ہمارے سننے والے بھائی اور بہنیں وہ عام طور پر پہا کرتے ہیں قلو اللہ احد ہم ان سب کی سہولت کے لیے اس کا خلاصہ پیش کر دیں گے یہاں پر مناسبت سے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے جیسے سور فاتحہ کا ہم نے سمجھا اصل مقصد یہ ہے کہ نماز میں تازگی رہے نماز میں وہ رغبت اور شوق رہے کہ کیا ہم مانگ رہے ہیں کیا ہم فریاد کر رہے ہیں نماز خانہ پوری کی چیز بن کر نہ رہ جائے اس لیے جو سور فاتحہ کا طریقہ اور اس کا مطلب بتایا گیا وہ ذہن میں ہو تاکہ ہم جب آمین کہیں تو سوچ سمجھ کر آمین کہیں اور قلو اللہ عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں کاش کہ ہم اس کے مطلب کو سمجھ کر اس کی اہمیت کے پیش نظر پڑھتے کیونکہ یہ بھی بہت اہم صورت ہے مگر عموماً ہم بہت کم اس کی اہمیت کے پیش نظر پڑھتے ہیں عموماً لوگ پڑھتے ہیں اس کو کہ جلدی جلدی نماز ختم کرو جیسے عام لوگوں کا کہنا ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے کے لیے کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ پڑھی جانے والی صورت ہے اور نہیں چاہتے کہ نماز میں کچھ دیر لگے تو اس طرح جلدی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں آپ اگر پڑھ رہے ہیں سور اخلاص قل ہو اللہ واحد ذرا اس کا ترجمہ بھی ذہن و دماغ میں بٹھائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کوسچنز لوگ کرتے تھے ان میں سے ایک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑی بات کرتے ہیں آپ کی تبلیغ کی بنیاد اللہ پر ہے ہمیشہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف اس اللہ کی تھوڑی سی اس کا نصب کیا ہے وہ بھی بیان کر دیجئے یعنی فیملی بیک گرونڈ اور پوچھ کس سے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کا خاندان اللہ کی فیملی کیا ہے تو اس میں یہ جواب دیا گیا اور یہ جواب ہم سب کے لیے ہے چاہے کوئی سوال کرے یا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مخلوق کی چیزیں اس کے ساتھ شامل کرنا خود غلط ہے قل ہو اللہ احد اعلان فرما دیجئے کہہ دیجئے ڈیکلیر کر دیجئے وہ اللہ احد ہے اکیلا ہے بالکل جب اکیلا ہے تو کسی کو عبادت میں ربوبیت میں کسی اور حیثیت سے اس کے ساتھ شامل کرنا یہ جرم نہیں ہے اسی لیے شرک کو اکبر القبائر کہا گیا وہ اللہ اکیلا ہے ہر اعتبار سے اکیلا ہے اور یہ ہماری عبادت کا بھی جزوِ عظم ہونا چاہیے عبادت صرف اکیلِ اللہ کی کریں گے دعا صرف اکیلِ اللہ سے مدد اکیلِ اللہ کی ہمیں چاہیے ہر وقت اللہ کا تصور ذہن میں تازہ رہے کہیں شرک کی کوئی آمیزش نہ آنے پار کیونکہ یہی بنیاد ہے عمل کی غلطی اللہ معاف کرنے والا ہے غفور و رحیم ہے ایمان و رقیدے کی کمزوری ناقابلِ معافی جرم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کریں گے تو یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا سیکریٹری آئے گا تو آفیس چلے گی ورنہ نہیں چلے گی یا اس طرح کارندے آئیں گے تو کام آگے بڑھے گا ورنہ نہیں بڑھے گا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اسے مخلوق کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے نہ اسے کسی کی محتاجی کی ضرورت ہے ہے کوئی دنیا میں جو اس صفت کا حامل ہو بڑے سے بڑے بادشاہ کو دیکھئے بڑے سے بڑے حکمران کو دیکھئے اسباب اور وسائل کے بغیر وہ چل نہیں سکتا جو جتنا بڑا ہوگا اسے اتنی بڑی فوج اور ٹیم کی ضرورت پیش آئے گی اکیلے نہ وہ کام کر سکتا ہے نہ فیصلہ کر سکتا ہے نہ حکم صادر کر سکتا ہے نہ نافس کر سکتا ہے چاہے کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو اور اگر کوئی ایسی ذات ہے جو حکم نافس کر سکتی ہے کوئی ایسی ذات ہے جو سب پر کنٹرولر ہے تو وہ اللہ السمد اکیلا وہ ذات لم یلد ولم یولد یعنی اللہ تعالی کے لیے لوگ رشتے ناتے تلاش کر رہے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں سن لو کہ اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ اس کے کوئی والدین ہیں وہ اکیلا ہے اکیلا تھا اکیلا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ازل سے ابت ہمیشہ ہمیشہ کوئی بھی اس کی رشتے میں نہیں آ سکتا کیونکہ رشتہ انسانی ضرورت ہے اور یہ انسانی ضرورت اس کی کمزوریوں کے نتیجے میں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ بھی کمزور ہے جب ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کمزور نہیں ہے پھر اس کو رشتے کی کیا ضرورت اور اگر اس کے لیے رشتہ کسی کے ساتھ تلاش کیا جائے اللہ تعالی کی عظمت کو گھٹانے والی بات اور جو مشرقین ہیں شرک اسی لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اگر اللہ کو پہچانے اس کی عظمت سے واقفیت ہو تو پھر کون شرک کر سکتا ہے اس کے ساتھ تو جو لوگ کسی کو سن آف گاڈ بناتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ابن اللہ یہ کامن سنس کے بھی خلاف اگر وہ خالق ہے تو مخلوق کا بیٹا اور باپ کیسے بن سکتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے اور آپ کونسا رشتہ اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور مشرقین عرب نہ جانے کتنے بتاؤں کو اس طرح سے جوڑا کرتے تھے لم یلید ولم یولد کہے کہ سب کو جواب دیا گیا اس کو مشرقین عرب کو صرف اس وقت کے نہیں اس کے بعد آنے والے سارے مشرقین کو یہودیوں کو جواب دیا گیا اس کے بعد آنے والے اسی دگر پر چلنے والے سارے انسانوں کو عیسائیوں کو جواب دیا گیا اس کے بعد آنے والے سارے نصارہ کو یا اسی دگر پر چلنے والوں کو کیونکہ یہ گناہ چاہے کوئی بھی کرے چاہے اس کا ٹائٹل کچھ بھی ہو وہ اسی میں شامل ہے لم یلید پھر کہا گیا اللہ کی صفت ایسی ہے کہ کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا آگے تو آگے برابر بھی نہیں ہو سکتا جب برابر نہیں ہو سکتا تو پھر اسی اللہ کی عظمت کو تسلیم کیجئے قبول کیجئے اسی اللہ کی عظمت اور قبریائی کو قلو اللہ واحد جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں اگر یہ مفہوم ذہن میں ہمارے ہو کہ اللہ کی توحید اور اس کی قدر و منزلت اس صورت کے ذریعے بیان کی گئی ہے تو جب ہم پڑھیں مفہوم تازہ ہو جب پڑھیں ایمان تازہ ہو جب پڑھیں توحید سے محبت ہماری بڑھ جائے تب تو یہ صورت پڑھنے کا بہت فائدہ ہوگا ورنہ نماز کو جلدی جلدی ختم کرنے کے لیے ہم یہ صورت پڑھیں گے تو نماز کے ساتھ بھی ایک دل لگی اور مزاق والا انداز ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں جو ہم نے پہلے ترتیب بتائی کہ فجر کی نماز اور آپ کی زہر اثر کی نماز مغرب اشاء کی تلاوت کا انداز عموماً کیا ہوتا آپ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے فرض نماز تو اس میں آپ کوشش فرماتے کہ اوسط درجے کی نماز ہو جس میں کسی کو زیادہ پریشانی بھی نہ ہو نہ بہت جلدی جلدی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ اوسط انداز ہوا کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہی کے مطابق ہمیں جماعت کا بھی احتمام کرنا چاہیے اگر آپ اپنی نفل پڑھ رہے ہیں ہوں گھر میں قیام اللیل وغیرہ میں تو اب آپ کی مرضی ہے کہ جتنی چاہے آپ پڑھیں جتنی استطاعت ہے جتنی طاقت ہے اتنا لمبا قیام کیجئے اسی حساب سے رکو اسی حساب سے سجدہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی نماز میں کیا کرتے تھے بہت طویل سجدہ بہت طویل قیام بہت طویل رکو آپ کا ہوتا لیکن جماعت میں جاتے تو آپ اوسط انداز کی نماز پڑھایا کرتے تھے ایک موقع پر آپ کے ایک بہت ہی محبوب صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھوڑا سا مضافاتی علاقے میں رہتے تھے وہاں کے لوگ کیونکہ مسجد نبوی میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو وہی پر انہوں نے نماز کا انتظام کیا ہوا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ جو زیادہ پڑھے ہوئے ہیں وہ امامت کریں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت معاذ شہدائی رسول وہ کہا کرتے تھے کہ میں نبی کو چھوڑ کر اپنی نماز پڑھانے کے لیے تو نہیں آؤں گا ورنہ اس میں محرومی کی بات ہے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھوں گا تو پھر اس کے لیے ایک راستہ درمیان کا یوں نکال آ گیا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پڑھ لو یہاں پر تم اپنی خواہش کے مطابق پھر جا کر ان کی خواہش پوری کر دو ہاں اگر یہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے منظور کیا کہ میں آؤں گا نبی کے ساتھ نماز پڑھ کر پھر اس کے بعد نماز پڑھاؤں گا اور یہی ان کا انداز رہا کرتا ایک موقع پر ایسے ہوا کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے جب تشریف لے گئے تو انہوں نے کوئی لمبی صورت شروع کر دی خاص طور پر عشاء کی نماز میں اگر آپ سور بخرا پڑھیں تو لوگ جو کام کاج وغیرہ کرنے والے محنت مزدوری جسمانی مزدوری کرنے والے عموماً تو صحیح بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک صحابی دن بھر کے کام کاج سے تھکے ہوئے جسمانی محنت کر کے اب یہ لمبی صورت پڑھ رہے ہیں وہ شاید انتظار کرتے رہے شاید رکو میں جائیں جب رکو میں نہیں گئے تو وہ نماز توڑ دی اور نماز توڑنے کے بعد الگ سے نماز پڑھ کر چلے گئے اب صحابہ کرام کے لیے وہ جو وہاں پر تھے ایک عجیب سا مسئلہ بن گیا یہ اس نے کیا حرکت کی کسی نے کہا یہ منافق ہو گیا کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی نماز توڑ دینا کہ شاید یہ منافق ہو گیا شاید کچھ اور بات ہو گئی ترہ ترہ کی باتیں ہونے لگیں لیکن صحابہ کا ایک اچھا انداز کیا تھا ہمیشہ کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آتا نئی بات ہوتی نیا سوال ہوتا کنفیوجن ہوتا فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے جو آپ نے فیصلہ کیا قبول تو یہ مسئلہ بھی آپ کے پاس آیا کہ یہ اس طرح کی بات ہو گئی بلکہ وہ آدمی خود پہنچا اور اس نے خود ہی بتا دیا قبل اس کے کہ کوئی شکایت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھا دیکھئے اس پر ہزار بار غور کرنا چاہیے نبی رحمت پیسے مشفق و مہربان آپ نے وہ جس بددو نے یہ حرکت کی تھی اس کو ڈانٹا نہیں بلکہ امام کی طرف رجوع آپ نے کیا ماز رضی اللہ عنہ جو آپ کے محبوب ہیں اور ان کو ڈانٹا یا ماز کہ ماز کیا تم فتنہ پرور ہو سماج میں فتنہ پیدا کرنا چاہ رہے ہو تم دیکھیں کتنا سخت لفظ ہے اور پھر آپ نے ہدایت دی جب تم نماز پڑھاؤ اور عشاء کی نماز کا مسئلہ تھا تو چند صورتوں کے آپ نے نام لیے اس طرح کی صورتیں پڑھا کرو جو لوگوں کے لیے بوجھل نہ بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقرر کردہ امام صحابی شہدائی رسول ان کی تربیت فرمائی اور جس نے نماز چھوڑی تھی اس کو خوش نہیں کہا کیونکہ انہوں نے طویل صورت پڑھی اور وہ سبب بن گیا اور اس سبب کی وجہ سے وہ ایک فتنہ کریئٹ ہوا تو آپ کا تربیتی انداز اس پر غور کیجئے ورنہ ہمارے ہاں عام طور پر جو گراس روٹ ریزن ہے اصل سبب مسئلہ کا محرک اس کو نہیں دیکھا جاتا اوپر سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں بس اسی پر فیصلہ اسی پر حملہ اسی پر ہنگامہ آ رہی جو کہ مزاج نبوت اور تعلیمات نبوت کے خلاف یہ باتیں ہیں تو بہرحال اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ امام جو بنے حوثت انداز کی نماز پڑھائے پھر اس میں دوسرا نکتہ یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز میں جن صورتوں کی تلاوت ہونی چاہیے آپ نے وہ بھی نشاندہی فرما دی وَالشَّمْسِ وَضُحَاحَا وَضُحَا وَاللَّيْلِي یا وَضُحَاحَا اور اسی طرح سے اقراب اسم ربک اللذی وغیرہ وغیرہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل بدل کر پڑھا کرتے جیسے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں وَضْتِين پڑھتے ہوئے دیکھا سورہ وَضْتِين چھوٹی صورت ہے اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ سَوْتًا مِّنْهُ سی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کو اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز رہا ہوگا قرآنِ مجید آپ پر براہ راست نازل ہو رہا تھا حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ دورہ فرماتے ہیں قرآن کا ورد کیا کرتے پھر آپ افسح العرب تھے تو وہ انداز کیا رہا ہوگا ہم تو اپنے شاید کہاتے ذہن میں بھی اس کو نہ لاسکیں تو صحابی خود جو عربی ہیں وہ کہتے ہیں اتنی خوبصورت اور غمدہ طریقے سے کسی کو تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا اور فجر کی نماز میں جیسے کہا گیا طویل صورتیں کہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأوا فی الفجر بقاف والقرآن یعنی قاف والقرآن المجید یا اس طرح کی اور جو صورتیں ہیں سور حجرات وغیرہ وغیرہ یہ آپ عموماً فجر میں پڑھا کرتے یا بعض اوقات سور یوسف وغیرہ کو تقسیم کر کے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسرت کے ساتھ سور یوسف کی وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سور یوسف یا سور حج وغیرہ اس طرح کی صورتیں بھی فجر کی نماز میں پڑھ ہی جا سکتی ہیں اور پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز جو مختلف صورتیں پڑھتے مختلف دن کے حساب سے بھی پڑھا کرتے خاص طور پر جمعہ کے دن یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سور سجدہ اور دوسری میں سور دہر جس کا دوسرا نام سور انسان بھی ہے یہ پڑھا کرتے تھے اگر ہم بھی اس طرح مختلف مناسبتوں پر مسنون صورتیں پڑھیں تو کتنی برکت ہوگی جب فجر کی نماز میں پڑھتے ہی ہیں بہت سارے حفاظ قرآن بھی ہوتے ہیں مگر ان کی توجہ ادھر نہیں ہوتی جب آپ حافظ قرآن بھی ہیں یا آپ کو وہ صورت یاد بھی ہے آپ فجر کے امام بھی ہیں تو کوشش کیجئے کہ مسنون صورتیں پڑھیں جمعہ کے دن کبھی ایسے اگر آپ بدل کر پڑھیں اتفاق سے کوئی اور صورت پڑھیں منا نہیں ہے مگر سنت کے مطابق پڑھنے کا ثواب کتنا ہوگا سنت کی محبت اور عظمت اگر دل میں آ جائے تو کتنی برکت ہوگی کیوں جان کر آپ پڑھنے کی پوزیشن میں ہیں پھر بھی سور سجدہ یا سور دہر جمعہ کی دن فجر کی نماز میں کیوں نہیں پڑھتے کبھی کبھی پڑھ لیں اگر آپ حرز جمعہ کو نہیں پڑھنا چاہتے مگر پڑھ تو لیں کبھی عام طور پر دیکھا گیا کبھی نہیں پڑھنا چاہتے لوگ اللہ ماشاءاللہ جبکہ یہ صحیح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں اور عیدین کے موقع پر یا جمعہ کی نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تو اس میں عام طور پر جو صورتیں پڑھتے اس میں سے ایک جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہا گیا سور عالی اور سور غاشیہ سبی حسمہ ربک العالی پہلی رکعت میں اور حل عطا کا دوسری رکعت میں آپ عام طور پر جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے اسی طرح عیدین کے موقع پر بھی عید الازہ ہو یا عید الفطر ہو دونوں مناسبتوں میں یہی صورتیں اور کبھی کبھی عید کے موقع پر آپ بدل کر بھی پڑھتے جیسے جمعہ کے موقع پر سور جمعہ پہلی رکعت میں سور منافقون دوسری رکعت میں یہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے اور کبھی عیدین کے موقع پر سور قمر اختربت الساعت و انشق القمر یہ بھی وہاں پر آپ پڑھا کرتے تھے یعنی تنوہ بھی تھا لیکن یہ جو خاص طور پر چند صورتیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر عادت تھی روٹین تھی تو جب ہم پڑھ ہی رہے ہیں تو اسی مناسبت کے ساتھ ایسی ہی صورتیں یاد رکھیں تو اس میں سنت پر عمل کرنے کا بھی ایک فائدہ ہوگا ویسے تو آدمی کوئی بھی صورت پڑھے نماز تو ہو جائے گی مگر یہ ہے کہ جب پڑھ ہی رہے ہیں کیوں نہیں وہ صورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی اور آپ زیادہ اس پر عمل کیا کرتے عموماً دیکھا گیا کہ جمعہ کے نماز میں بہت ساری صورتیں لوگ پڑھتے ہیں ادھر ادھر مگر صور عالی اور صور غاشیہ کی تلاوت بہت کم کرتے ہیں اگر اکثر پڑھیں اور آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر بھی عمل کریں اسی طرح فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صورتیں عموماً پڑھا کرتے تھے ایک صور کافرون قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور دوسری قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد یہ خاص مناسبتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد جس کا ہم نے مطلب آپ کو بتایا اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ یہ بھی توحید سے بھری ہوئی صورت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں عموماً پڑھا کرتے تھے اسی طرح سے جب آپ تواف کریں دو رکعات جب پڑھے جاتے ہیں مقامِ ابراہیم پر وہاں بھی مسنون یہی ہے کہ یہ دو صورتوں کی وہاں پر بھی تلاوت کی جائے تو اس کے اندر اور بھی زیادہ خیر اور بھی زیادہ برکت ہے ایسے ہی کبھی اگر آدمی درمیانی صورت پڑھے یعنی درمیانی حصے سے پڑھے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے جیسے کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہے کہ آپ سور بخرا کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں یا کبھی کل یا اہلالکتاب یہ بھی آپ کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر پوری صورت نہ پڑھیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ صورت کا حصہ بھی نہ پڑھیں بلکہ اگر کوئی طویل صورت ہو تو اس کو دو حصوں میں تخصیم کر کے یا اس کا ایک حصہ نماز کی ایک رکعت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ فجر کی نماز میں پورا سور بخرا آپ پڑھیں گے تو وہ تو بہت زیادہ وقت لگے گا لیکن اس کا ایک حصہ جیسے کہ اس میں بتایا گیا کہ سور بخرا کا آخری حصہ وہ آپ کبھی پڑھا کرتے تھے تو اس طرح سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بڑی صورت کا ایک حصہ اگر کسی نماز میں پڑھا جائے تو بھی بلکل درست ہے پوری صورت پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے جیسے بعض غلط فہمی کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری صورت پڑھنا ہی ضروری ہے اس لیے وہ صرف چھوٹی صورتیں ہی پڑھتے ہیں کیونکہ اگر ہم سور بخرا پڑھیں تو پورا پڑھنا پڑھے گا دوسری کوئی صورت پڑھیں سور عالم ران سور نسا وغیرہ تو پوری پڑھنی پڑھے گی ایسے نہیں ہیں اس کی چند آیتیں بھی آپ پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے تو انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ